اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہیں جی میں محمد شہاد امید ہے کہ سب بھائی خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سب کو خوش رکھے ایک بڑے قد والی اور ایک بڑی اچھی گائے لے کے کھلے تھن چڑھے والی امتیاز بھائی لوڈون سٹی زلہ ویہاڑی سے تلق ہے امتیاز بھائی کا ان کے فارم پہ یہ گائے کھڑی ہے دوسری بار گائے نے ڈلیور کیا ہے اور اس کے پیچھے اس وقت بچڑی ہے ساہی وال کراس میں گائے ہیں اور ساہی وال کراس میں ہی پیچھے بچڑی ہے اور یہ ماشاءاللہ تھن چڑھا دیکھ لیں مسالی تھن چڑھا ہے گائے کا پرینٹ بھی خوبصورت اور تھن چڑھا بھی خوبصورت موٹا موٹا تھن ہے پورا وقفے وقفے پہ ایک جیسا بیلنس لے وائے گائے کی جھالر اور قد بوت میں ماشاءاللہ تگڑی ہے دس سے گیارہ کلو دودھ اس کا کنفرم جو بتا رہے ہیں امتیاز بھائی دس سے گیارہ کیجی باقی وہ انوائٹ بھی کرتے ہیں جو بھی دوست انٹریسٹڈ ہو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہمارے فارم پہ ہیں جنور چیک کریں تسلی کریں دودھ والا جنور ہو کوئی بھی ہو گوشت والا ہو رکھنے والا ہو پکنے والا ہو سب کو چیک کر کے خریدیں ایک سکیچ ہوتا ہے موبائل میں جو آپ کو دکھاتے ہیں جب آپ ریل میں دیکھتے ہیں انیس بیس کا فرق آ بھی جاتا ہے کیونکہ یہ موبائل کی سکرین ہے کیمرے کی دنیا ہے یہ تو باقی آپ تسلی کریں لائیو کال کر کے چیک کریں لائیو چوہیاں چیک کریں اگر آ نہیں سکتے تو لائیو جنور آپ کو انشاءاللہ فل دکھائیں گے آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں ایک لاکھ چالیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں امتیاز بھائی ایک لاکھ چالیس ہزار پیس ڈیمانڈ ہے جی سینگھن ٹائمر دوسری بار اس نے ڈلیور کی ہے پیچھے بچڑی ہے ساہی وال کراس ہی بچڑی ہے اور ساہی وال کراس میں ہی جو ہے گائے ہیں سینگھ چھوٹے چھوٹے سینگھ ہے اتنے بڑے سینگھ نہیں ہیں سیل ہے یہ بندہ پھر رہا ہے سامنے اس کے کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے تو ایک لاکھ چالیس ہزار پیس کی ڈیمانڈ ہے دس سے گیرہ کیجی دوسری جو وہ بتا رہے ہیں کہ کنفرم دوسری اس کا اس وقت ہے تازہ ہے ڈلیوری باقی انشاءاللہ میلے شہلا پھینکے گی اس کے بعد یہ پندرہ دی بیس دن لگ جاتے ہیں سیٹ ویٹ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کو کڑا شڑا دیا جائے خوراک دی جائے کیونکہ ادھر ہوتا ہے چارہ بپاری لوگ چارے پہ انہوں نے اس کی خدمت نہیں کرنی وہ جو مالک نے کرنی ہے تو مزید ڈیٹیل کے لیے آپ امتیاز بھائی کے ساتھ رابطہ کریں کار کو بھی ہوگی انشاءاللہ پاک سان اور ویڈیو کو لائک بھی کریں قومن کر کے اپنی رائے لازمی دے